وزیر داخلہ سے انہیں کہا کہ حکومت کی ترجیح صوبے میں امسہ قیام ہے پارٹی خیالت کی کوشش ہے کہ صوبے سے ڈاکوں کا خاتمہ کیا جائے ایم پیم پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے وزیراعظم شہباز صریف کا دورہ سعودی عرب سعودی ولی اہد اور وزیراعظم عزت امام شہباز صریف کو افطار کی دعوت وفاق کابینہ کے عراقین اور وزیراعلا پنجاب بھی مدود اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز قطوط ملنے کا معاملہ وفاقی پولیس کی جانب سے تفتیشی ریپورٹ وزارت داخلہ کوئر سال خط پر آرسینک پاوڈر پایا گیا جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی آرسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بے دیٹا کٹھا کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بھیجوا دیے گئے خط پر لگائی جانے والی پوسٹل سٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے بشاہ میں چینی انجینئرز پر حملے سے متعلق پولیس کی دوسری ریپورٹ بھی وفاقوں ارسال بادو نظر میں چینیوں کو لے جانے والی گاڑی بلٹ پروف اور بم پروف نہیں لگتی تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی خود کچھ دھماکے سے بس تین سو فٹ گہرائی میں جا گری خود کچھ بمبار کے زیرے استعمال گاڑی کے ٹکرے حاصل کیے گئے چینی کافر میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمبری نزد سے ریپورٹ کے مطابق حلاق ہونے والے چینی باشندوں میں ایک خاتون انجینئر بھی شامل ہے ایک اچھی شہرت کا آئی جی لگوانے پر خاجہ اظہار کو اتنا برا کیوں لگا یہ سمجھ سے باہر ہے خاجہ اظہار اتمران رکھیں سندھ حکومت صوبے بھر میں امن اومان کی صورتحال بہتر کرے گی کہتے ہیں کہ نوازلی کو بلیک مل کر کے آئی جی پولیس لگوائے لگتا ہے کہ خاجہ اظہار کو نوازلی کے ترجمان ہو گئے اور امن اومان پر گفتگو صرف سیاسی ہے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا خاجہ اظہار کے بیان پر ادعمل وزر داخلہ سندھ زیال حسن لنجار نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح صوبے میں امن اومان کا قیام ہے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کوشش ہے کہ صوبے سے ڈاکوں کا خاتمہ کیا جائے ایمکی ایم پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرمان کو فائدہ پہنچا رہی ہے جو لوگ اس اہم ایشیو پر بیان بازی کر کے سیاست کر رہے ہیں ہم انہیں کام کر کے دکھائیں گے آپ سبر کریں ڈکیتوں کا ضرور کلہ کمہ کریں گے آئی جیسین پولیس ایک اچھی شہرت کے حامل ہے وزیراعظم شہباز شریف کی روزہ رسول پر حاضری ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مجزے نمبر 29 فیل ادا کیے وزیراعظم مریم نواز کی بھی روزہ رسول پر حاضری ملکی ترقی کے لیے دعا کی وزیراعظم وفد کے حمرہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواب بن سعید المالکی نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم قیام العلم میں ختم قرآن کی دعا میں شریک ہوں گے عمرہ بھی ادا کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیراعظم کو افطار کی خصوصی دعوت قابینا عراقین اور وزیراعظم مریم نواز بھی افطار پر مدو وزیراعظم سعودی ولی اہد سے ملاقات کریں گے صدر مملکت آصیف علی زرداری کا ترک صدر عجب طیب اردوان سے ٹیلی فانیک رابطہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال صدر مملکت کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور ترک صدر اور عوام کے لیے نیک تمناوں کا اظہار پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی پاکستان کی کامیاب صفاق کاری کا ایک اور سمر نوروے نے پاکستان کو نیشنل فریٹ اسسمنٹ کی لس سے نکال دیا نوروے کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروس نے ریپورٹ جاری کر دی لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے سے پاکستانی طلبہ اور ریسرچرز کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی بھاکی میڈیا بھی پاکستان کے خیلاف منفی پروپاگنڈے جاری رکھے ہوئے تھا پاکستان میں اید دس اپریل بودھ کے روز ہونے کا امکان شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو ہوگا محکمہ موسمیات اور ماہری نے فلکیات کا کہنا ہے کہ مطلع صاف ہونے پر رویت حلال کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا پاکستان اور سعودی عرب میں اید الفطر ایک ہی روز بودھ کو ہونے کا امکان ہے شوال کا چاند آٹھ اپریل بروز پیر رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پر پیدا ہوگا ملک کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کا دورانیاں تقریباً پچاس منٹ ہوگا ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا ہے لیکن آج لے کر جاؤں گی کیونکہ آج میں نکلی ہوں کافی ایر سے بات جاؤں گی بھی صرف میں نے جولری وغیرہ تھوڑی بہت لیا ہے لیکن ابھی جوتے اور کپڑے وغیرہ لوں گی اید کی تھیاری تو ہماری ساڑی ہوگی ہے بس کپڑے اور جوتے لائے گا جو چاندہ رات تک ختم نہیں ہونے ہمارے بس وہ ہی لینے کے لئے نکلے ہوگیا ہے اید کی ساری تھیاری ہوگی ہے لیکن ابھی کچھ رہ گئی ہے جولری وغیرہ اور ایرنگز وغیرہ بہت ساری ہوگی ہے اید کی تھیاری کر رہے ہیں کپڑے جولری وغیرہ دیکھ رہی ہیں ابھی جولری ایک ڈریس کی رہتی ہے وہ ہی دیکھ رہی ہیں اید سے قبل آخری سنڈے بازاروں میں گہما گہمی اید کے لئے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری خواتین کو میچنگ چوڑیوں اور جولری کے فکر چوڑیوں کے سٹالز پر بھی رش جگہ جگہ بھا ہوتا ہو مارکٹوں میں ریڈی میڈ ملبوسات کی مانگ میں اضافہ بڑتی مہنگائی پر شہریوں کے شکوے ریلوے کا شہریوں کے لئے سپیشل ٹرینز کا احتمام کراچی سے دو سپیشل ٹرینز چلائی جا رہی ہیں ترجمان کے مطابق پہلی سپیشل ٹرین کراچی سے پشاور کے لئے شام چھے بجے سٹی سٹیشن سے روانہ ہوئی کوئٹا سے رابلپنڈی کے لئے ایٹ ٹرین روانہ سپیشل ٹرینز سی بی جیک بابال سکھر ملتان اور لاہور سے ہوتی ہوئی کل رابلپنڈی پہنچے گی مسافروں کی حکومت کے سپیشل ٹرینز چلانے کے اقدام کی تعریف اور بھی ٹرینیں اس طرح کی ہمیں چاہیے تاکہ یہ آنے والے مسافر آسانی سے جا سکے یہ گورمنٹ بہت اچھا کام کی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے میں بھی بہت خوش ہوں میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں عید اپنوں کے ساتھ ملانے کا مشن پردیسیوں کی ابائی علاقوں میں واپسی لاہور اور اسلامباد کے لاری اڈو پر برش مسافروں کی قرائب میں اضافے اور ٹکٹس نہ ملنے کی شکایت اضافے قرائب کی وصولی پر سنگھ حکومت کا ایکشن سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر ایک ہزار سے زائد بسوں کی چیکنگ اضافے قرائب وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سات لاکھ سے زائد جرمانے بائیس لاکھ پر چوانسی ہزار روپے کی اضافی رقم موقع پر مسافروں کو واپس کرائے گئے میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں ہے پارٹی میں میرے ساتھ کسی کا رویہ مناسبتہ یا غیر مناسبتہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں جس سے اختلافات کی بو جو ہیں آنے لگتی ہے شیر افضل مرورت کی تحریک انصاف میں اختلاف کی تردید کہتے ہیں کہ سب بادی پی ٹوائر کے قوس کے ساتھ کھڑے ہیں وستہ بھی یہی تقاضہ ہے آرٹ پیوری کا منڈیٹ واپس دینے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے پارٹی کے حوالے سے کسی سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دوں گا جس سے پارٹی میں اختلاف کی بو آئے سینئر صوبائی وزیر مریم آرنگزیب کی زرے صدار سموک کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس سزائی آلودگی کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکموں اور سٹیک ہولڈرز کی کارکردگی کا جائزہ مریم آرنگزیب نے کہا کہ آلودگی کے خاتمے کے لیے پہلی بار جامع پروگرام پر عمل درامت ہوگا انٹی سموک زرے یلات کے استعمال کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے گی تمام گاڑیوں کا سالانہ معاینہ اور فٹنس سرٹیفیکٹ لازم ہوگا صوبے میں مقامی سطح پر سولر پینلز کی تیاری پر ریائت اور حوصلہ افضائی کی جائے گی چھے جون سے پنجاب میں پلاسٹک بیکس پر پابند لی ہوگی بلوچستان کابینہ کی تشکیل مزید تاخیر کا شکار حضورداری عید کے بعد ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر اتحادی جماعتوں میں تاحال کابینہ کی تشکیل پر اتفاق نہ ہو سکا ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق بلوچستان کابینہ کی تشکیل کے فارمولے پر اتحادیوں کے درمیان کوئی خلاف نہیں صوبائی کابینہ ایدال فطر کے فوری بعد حل اٹھائے گی اسرائیل نے بطرین جنگی جرائم کے بعد عالمی دارہ صحت کی ٹیم کو انشفاظ اپتال تک رسائی دے دی انشفاظ اپتال اب محض کھوکلی عمارت ہے جس میں قبریں ہیں اسپتال میں دل دہلا دینے والے مناظر بعض لاشوں کے ہاتھ پاؤں زمین سے باہر ہیں لاشوں کی بے حرمتی کا منظر ہولناک ہے علمی دارہ صحت اسرائیلی فورسیز کی غزم میں بربریت کے چھے ماہ مکمل ستائیسویں شاف مسجد اقصہ میں نماز کے دوران آسو گیس سے حملہ بھگ در مچ گئی درجنوں زخمی حملوں میں مزید چھالیس فلسسینی شہید پینسٹ افراد زخمی ہماس کے اسرائیلی فوج کے خلاف بڑے حملے خان یونس میں ہماس کے دو حملوں میں چودہ اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخمی خلیجی میڈیا کے مطابق زخمیوں کے انخلاق کے لیے تین اسرائیلی ہیلیک آپٹرز کی خان یونس میں لینڈنگ جنگ جوہوں نے میزائل سے اسرائیل کی کئی ٹینک بھی تباہ کر دیئے لبنان میں زمین سے پزاہ میں مار کرنے والے میزائل سے اسرائیلی ڈرون تباہ اسرائیلی فوج کا اعتراب سندھ میں گرمی کا راج آج بھی مختلف علاقوں میں پا رہائی رہا اندواب شاہ میں درجہ حرارت بیاریس مٹھی سکھر اور اکتالی سکھر تک رہنے کا امکان پنجاب، لچستان اور خیبر پکنخواہ میں موسم خوش کرے گا کشبی کے مختلف علاقوں میں بادر برسنے کی پیش گئی موسیقی